قائم ہے اور پاکستان میں کوہرام ہے ستی یہ ہے کہ عمران خان نے تین سو ستر کے فیصلے کے بعد سنیوکت ستر بولایا اپنا دکھڑا رویا یو این میں معاملے کو لے جانے کی دھمکی دی ٹھیک ایک دن بعد پاکستان کے وزیر آزم بھارت سے راجنائک رشتے توڑنے کی بات کرتے ہیں کاروباری رشتے بھی ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں لیکن اس بیچ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے لیے اصل میں خواب ہی تھا اور خواب ہی رہے گا کیونکہ پاکستان کے اس قدم سے بھارت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا الٹا یہ پاکستان کے لیے سوسائیڈل ثابت ہو سکتا ہے کنگال پاکستان کا کشمیر پر آتمگھاتی قدم عمران کے ہاتھ میں کٹورا اور سپنا کشمیر کا تین سو ستر ہٹانے پر پاکستان میں مچا کورام بھارت سے راجنائک سمبند توڑنے چلا پاکستان خدا کے واسطے خوش میں آؤ عمران کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا بس اتنی اسی ہی تو بات ہے لیکن پاکستان کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کی وہ بوکھلا گیا عمران خان پریشان ہو گئے تین سو ستر ہٹی تو پاکستان میں کورام مچ گیا کشمیر پانے کے منصوبے کو ایسا تگڑا جھٹکا لگا مانو بھوچا لگیا اب پاکستان نے ایسا قدم اٹھا لیا جو اس کے لیے آتمگھاتی ثابت ہونے والا ہے بھارت کے ساتھ راجنائک سمبند توڑ چکے ہیں عمران بھارت کے ساتھ کاروباری رشتے بھی ختم کر چکا ہے بات بھارت کے ساتھ دوپکشی سمجھوتوں کی سمیقشہ کرے گا پاکستان کشمیر پر یو این اور سیکیورٹی کاؤنسل میں جائے گا پاک کشمیر کے دہشتگردوں کو بہدر بتا کر جشن منائے گا پاک چودہ اگست کو پاکستان میں آتنکیوں کو سممان ملے گا اور پندرہ اگست کو بلیک دے منائے گا پاکستان یہ تأثیر بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم لڑنے سے بھاگ رہے ہیں لڑنے کا موقع آیا تو پاکستان کا ہر بچہ اپنی جان اپنا خون ہتہنی پر رکھ کے لڑے گا میں وزیر خاجہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جب ہندوستان ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا جب ہندوستان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے تو مجھے بتائیے ان کے صفیر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنے صفائتی تعلقات ملکہ دا کرنے چاہیے یہ وہی پاکستان ہے جس کے وزیر اعظم عمران خان کنگال ہوتے پاکستان کے لئے بھیک مانگ رہے ہیں ہاتھ میں کٹورا لے کر کبھی امریکہ تو کبھی چین سے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن کشمیر کا خواب نہیں چھوڑتا خود پاکستان بارود کے دھیر پر بیٹھا ہے لیکن تصور کشمیر کا دیکھ رہا ہے اب اسے امران خان کی بیوکوفی کہیں ان پر آرمی کا دباب کہیں یا پھر دنیا کے سامنے دکھاوا جو بھی ہو امران خان کی بیوکوفی کہیں ان پر آرمی کا دباب کہیں یا پھر دنیا کے سامنے دکھاوا جو بھی ہو امران خان ایک ایسے چکرگیو میں گھر گئے ہیں جس سے نکل پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ پاکستان یہ بھول رہا ہے اگر پاکستان بھارت سے راجنائی اور کاروباری رشتیت توڑتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان اس کا ہی ہونے والا ہے کیونکہ بھارت کی ارتوستہ پاکستان سے کافی بہتر ہے جبکہ پاکستان کی اکانومی دم توڑ رہی ہے پاکستان کا یہ قدم کہ ہمارے اچھا یکت شریعہ جائے بیساریہ کو وہ واپس آنے کے لیے مجبور کر رہا ہے اور اپنے اچھا یکت کو واپس بلا رہا ہے اس کو آتمگھاتی قدم تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اس قدم سے اس کو کوئی راجنیک فائدہ ملنے والا ہے نہیں پاکستان کے ہماکت یہیں ختم نہیں ہوتی عمران خان دو دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ کشمیر میں پلواما جیسا اٹیک ہو سکتا ہے لیکن عمران یہ بھول رہے ہیں کہ پلواما اٹیک کا بدلہ بھارت میں ایز فرائک کے ذریعے کیسے لیا تھا جب پاکستان بلبلہ کر رہ گیا تھا اس تقبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں انہوں نے پھر ازاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے رد عملو آئے گا اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا انسیڈنٹو اپلواما ٹائپ انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کا جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں ہم جواب دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا مزید وہ اور آگے بڑھ سکتی ہے وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی دیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے بھارت کے دباؤ کی وجہ سے ہی پاکستان پر بین لگا اسے فنڈ ملنا ختم ہوا موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ چھن گیا بھارت کے دباؤ میں ہی اسے یو این سے مدد ملی بند ہوئی حافظ سعید کو یو این نے گلوبل ٹیرسٹ گھوشت کیا جس کے بعد پاکستان کو اسے جیل بھیجنا پڑا تھا لیکن اب پاکستان تین سو ستر کے بعد وہی سب کر رہا ہے جو اسے بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھارت کے ساتھ رشتے ختم کرنا آتمگھاتی ثابت ہونے والا ہے اس سمجھنے میں پاکستان کو تھوڑی دیر لگے گی لیکن تب تک بہت دیر ہو جائے گی پاکستان کا کشمیر والا خواب بھی ٹوک گیا ہے اور انٹرنیشنل بیزتی کے بعد اب وہ آتمگھاتی قدم سے تباہی کی اور بڑھ رہا ہے پاکستان کتنا بھی شور شرابہ مچا لے لیکن کشمیوں کے ذہن میں ہندوستان بسا ہوا ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد بھی کشمیر میں حالات سامانی ہیں اور اس کا جائزہ لینے کے لیے خود سرکشہ صلاحکار کشمیر میں ہیں انہوں نے بریانی کھاتے ہوئے لوگوں سے بات کی اور پھر کہا کشمیر میں سب ٹھیک ہے تین سو ستر ہٹائی پھر بریانی کھائی نرم دوپہر میں امن کا پیغام کشمیر کی گلیوں میں دوبھال ڈپلومیسی ہے کشمیر میں انشاءاللہ سب ٹھیک ہے دیکھ لیجیے سمجھ لیجیے یہی وہ کشمیر ہے جہاں ذرا ذرا سی بات پر پتھر بازی ہوتی ہے بم برستے ہیں گولیاں چلتی ہیں لیکن یہ سب الگابادیوں کے جھانسے میں آ کر ہوتا ہے آج الگابادی کشمیریوں سے دور ہیں تو دیکھئے کیسے امن پسند ہو کر کشمیری بات کر رہے ہیں وہ بھی تب جب تین سو ستر ہٹا دی گئی ہے کشمیر سے وشیش درجہ ہٹ چکا ہے لیکن وشیش بات یہ ہے کہ کشمیر میں اس طرح کا خوف نہیں دکھتا کم سے کم یہ تصویریں تو یہی تصدیق کر دی ہیں شوپیاں میں راشتی سرکشہ سلاکار عجیب دوبال سڑکوں پر لوگوں سے ملنے پہنچے حالکہ سرکشہ کھر بھی ساتھ تھے لیکن وہاں کے لوگوں سے عجیب دوبال ایک دم آم ناگرک کی طرح میں آم آدمی کی طرح ایک دکان کے باہر چبوترے پر بریانی بیچ رہے شک سے بریانی لے کر کھائی اور اس بیچ وہاں کے لوگوں سے ہلکی بھلکی بات بھی گئی تھوڑی بات آگے بڑھی تو دوبال نے کشمیریوں کی نفس ٹٹولنے کی کوشش کی آخر تین سو ستر ہٹنے پر کشمیری کیا سوچ رہے ہیں ایک دیگر کی نفس ٹٹولنے کی طرح میں آپ کی سلامتی یہی ہم لوگوں کا کوئی ہے اس طرح سے یہ آپ تشاہی ہے آپ کے بچے اور آپ کے بچوں کے بچے یہاں پر سکون سے رہ سکیں آگے بڑھ سکیں دنیا میں اپنے نام کرا سکیں اپنے دیتی تیارت اپنے مذہب اپنے دیتی تیارت اپنے مذہب اس کے لئے اسلام کو بالک کر سکیں اور ایک سے انسان کرتے ہیں وہ لوگ کو دن تک کرکھاوا دیتے ہیں اس کو ہٹا کے ایک نیا مبالی میرا لیتا ہے آجید ڈوبھال کئی دوسرے لوگوں سے بھی بات کرتے دیکھیں انہیں بھروسہ دلائیا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا جس دن تین سو ستر کا سنکل پتر گریمنتری امید شاہ نے سنسر میں پیش کیا تھا اسے دن شام کو ڈوبھال کشمیر پہنچ گئے تھے ایک طریقے سے کشمیر کی سرکشہ کی ذمہ داری اس وقت ڈوبھال کے کندوں پر ہے اسی لئے وہ باریک نظر بنائے ہوئے ہیں اس دوران ڈوبھال نے جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں سے بھی بات کی اور آرمی کے جوانوں سے بھی ہم کو معلوم ہے کہ سی آر پی جو فورس ہے ہمارے دیش کی اس پر پورے دیش کو بہت کی جو ڈوبھال آپ نے کی ہیں چھوٹی سے چھوٹی سے لے گے بڑی سے بڑی ڈوبھال پورے ہندوستان کے اندر میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پر اگر سمسیہ آئی ہو یا جہاں پر راشت کو جبیورت کرو ہو اپنے دل کی اور اپنے اس کی پیوک کرنے کی جہاں پر سی آر پی نہیں ہو چاہے وہ الیکچن ہو چاہے وہ لاؤں ہو چاہے کارمینا رائٹس ہو اور جہاں جہاں وہ کئی ہے جس کامیابی سے اس نے اپنا فائد ملایا ہے وہ ہم سب کے لئے اس کا بشاہ ہے کاشمیر کے اندر میں جسے کرست کاشمیر اور لفتنگ اکسلیمیسٹ ایریا کے اندر میں یہ دو خاص جگہ ہیں جہاں پر سی آر پی جو لوگوں نے بہت اتکرسٹو سیوہ دی یہاں پر آپ لوگوں نے جو سیوہ کی ہے اس کا کوئی مطابلہ نہیں ادھر ڈوبال کشمیر کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں ادھر پاکستان کشمیر پر بھارت کے روک سے بوکلا رہا ہے وہ لگتا کشمیر میں دخل دینی کی تیاری میں لیکن شاہ کو بھروسہ ہے کہ جب تک ڈوبال ہیں تب تک کشمیر میں انشاءاللہ سب ٹھیک تھاک ہے لیکن آتنگ کی حافظ سعید کی رہائی سے گھاٹی میں بڑی سازش کی آشنکہ بھی ہے کیونکہ پاکستان یہ باقوبی سمجھ چکا ہے کہ جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو سب تر ہٹا کر بھارت نے کشمیر سے اسے خدا حافظ کر دیا ہے اور اگر اب وہ کشمیر میں کچھ ناپاک کرنے کی منشاہ پالے بیٹھا ہے تو اس کے لیے اس کا خدا حافظ ہی ہے لیکن پاکستان کی منشاہ کیا ہے آج آگے اس پر ہم آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے پہلے یہ ریپورٹ تفصیل سے دیکھتے ہیں تین سو ستر پر پرہا سے بے نکاب ہوا پاکستان خودی کے بار سے حافظ پر پاک کی نوٹنگ کی بے پردہ تلملائے پاکستان نے چھوڑا آتنگ کا حافظ شیطان باکلہ پاکستان کی آتنگ کی جار گھاتی میں ستر سال کا اتحاس بطلات پاکستان تلملاؤ تھا دنیوت آئیس آئی گھسٹے ٹھے اس سب لوگوں نے تصمیر کی یواؤ کو گمراہ کر رہے ہیں وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا جمہ کشمیر کو دھارہ تین سو ستر سے آزادیں ملی تو پاکستان باکلا اٹھا کشمیر کی جو مومنٹ ہے وہ کراشک پارلمنٹری لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتی کشمیریوں کے ساتھ سارا پاکستان نے مسلمان دنیا کی آواز ہے آج جمہ کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹتے ہی پاکستان کی اصل صورت سے بھی نکاب ہٹ گیا پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی کتھنی اور گرنی کی نوٹنگ کی بے نکاب ہو گئے دھارہ تین سو ستر کے ہٹتے ہی پاکستان کو ایسی مرچی لگی کہ وہ بھارت کو گیدڑ بھب کی دینے لگا اور ایسی گلتی کر بیٹھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کشمیر میں شانتی اور امن کی جو بات کرتا ہے وہ صرف دکھاوا ہے وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ کرش کریں گے غد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا انہوں نے دنیاوں نے کہنا ہے جب پاکستان سے دہشت گردی آئی جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلواما میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بھی پتا ہے تو اب جب یہ ان کو اپریس کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے اس کا جب رد عمل آئے گا میں آج کہہ رہا ہوں اس لیے یہ سیریس ہے انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے انہوں نے مجھے خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھرک کلنزنگ کرنی ہے انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ لوگ وہاں سے نکال لیتا گئے دوسری مجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں وہ غلامی کے لیے دب جائیں یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے اس کے بہت سیریس کونسکونسز ہیں گوگلائے پاکستان نے دھارہ تین سو ستر کے ہٹے ہی جیل میں بند آتنک کے اجگر کو رہا کر دیا ہے جی ہاں پاکستان کی کوٹ لگپت جیل میں بند دنیا کے موسٹ وانٹیڈ آتنکی حافظ سعید کو چھوڑ دیا گیا ہے پاکستان نے ہندوستان کے خلاف آتنکی سازشوں کو انجام دینے کے لیے اسے رہا کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ آتنک پر کارروائی کرنا صرف اس کی ایک نوٹنکی تھی حافظ سعید کو جیل میں بند کرنے کے پیچھے اس کا مقصد دنیا کے آنکھوں میں دھو جھوکنا تھا اور اب تین سو ستر ہٹنے کے بعد گھاٹی میں آتنک کی ڈوپتی گشتی کو بچانے کے لیے اسے اب حافظ سعید کی ضرورت اسی لیے اس نے یہ آتنک کی چال چلی آٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے فیصلے کے بعد پاکستانی پی ایم امران خان نے جم کر بھڑاس نکالی امران نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کے اس قدم سے کشمیر میں پھر پلواما جیسا حملہ ہو سکتا ہے بھارت سے سیدھے طور پر لڑنے کی پاکستان کی حمد نہیں ہے اسی لیے وہ آتنک کے ذریعے گھاتی میں اشانتی پھیلانا چاہتا ہے ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ اور جماعت الدعویٰ کے سرگنا حافظ سعید کو سعید راشت نے گلوبل ٹروریس گوشت کیا امریکہ بھی اسے اپنی طرف سے بیشمک آتنکبادی گوشت کرتے ہوئے بھاری بھرکم انام رکھ چکا آرثی کروپ سے خستہ حال پاکستان کسی طرح کی پابندی جیلنے کی حالت میں نہیں ہے اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی خود کے بالے پوسے آتنکیوں پر کارروائی کا دکھاوا کرنے کو مجبور پاکستانی پی ایم کی امریکہ یادرہ سے چھیک پہلے کی شام سولہ جولائی کو حافظ سعید کو ارسٹ کیا گیا پاکستان نے بلیکلسٹ ہونے سے بچنے کے لیے حافظ سعید کی گرفتاری کا قدم اٹھایا تھا حافظ سعید کے خلاف آتنکی فنڈنگ کا کیس درج کر آیا گیا ایسے میں پاکستان کا حافظ سعید کو رہا کرنا اس کی باکھلاہٹ اور ناپاک منصوبوں کو بے پردہ کرتا انڈیا ڈیوز کے لیے بیرو ریپورٹ آدھے ہندوستان میں بارش اور بار سے تباہی ہے کہیں کار بہی جا رہی ہے تو کہیں انسان کہیں راستے بہ چکے ہیں تو کہیں پل دھوست ہو چکے ہیں نہ رہنے کو گھر ہے نہ چلنے کے لیے سڑکیں مہاراشت میں تو ہزاروں لوگ آسمانی آفت سے گھرے ہوئے ہیں اور وہیں مدھے پردیش میں آج ایک کار دو لوگوں کے ساتھ بہ کر ندی میں پہنچ گئی اور آگے یہ ہوا ہمارچل پردیش میں بادل خار تواہی ہے سیلاب میں بہ گئی کار آفت میں انسانوں کی جان دیکھئے اُفانتی ندی میں لوگ فنسے ہیں ان کی جان بچانے کے لیے جنگ چل رہی ہے لیکن اُفانتی ندی کی دھارہ اتنی پرچند کی ریسکیو کرنے والوں کے ہاتھ پاہ پھول گیا ریسکیو ٹیم کے لوگ ندی میں فنسے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ندی کے ویگ سے ناؤ بہنے لگتی ہے کافی دیر کی مشکتت کے بعد ندی میں فنسے دو لوگوں کو ناؤ میں بٹھایا گیا تو ناؤ ندی میں بھلکورے کھانے لگتی ہے دل دہلہ دینے والی یہ تصویر ہمانچر فردیش کی تلوک کی ہے بادل فٹنے کے بعد وہاں موسطلہ دھار بارش ہو سیلاب کی چپیٹ میں آ کر ایک کار بہ کر ندی میں چلی گی کار سوار دونوں لوگ جان بچانے کے لیے کار سے باہر نکلے لیکن اُفانتی ندی میں وہ فنس دے حالانکہ کڑی مشکت کے بعد ندی میں فنسے دونوں لوگوں کو سرکشید نکال لیا کلوں میں بادل فٹا اور موسطلہ دھار بارش ہوئی تو ندی نالوں میں باہر آ گیا کئی رہائشی علاقے اور کھیت کھلیان پانی میں ڈوب ہوئی اب یہاں پر پانی کے لیول کم سے کم پندرہ بیس کے اُفر پانی ہے بارش اور بارڈ کی بیرہمی کی یہ تصویر مہاراشت کے کولہ پورکی وہاں نہ تو سڑک بچی ہے نہ پل نہ گھر نہ کھیت دھریا ناؤ بھی یہاں لوگوں کو بارڈ سے نکالنے میں بیدم ہو رہی ہے دیکھئے ایک گھر سے لوگوں کو ناؤ پر بٹھا کر نکالنے کے کوشش کی جا رہی ناؤ پر فیلحال دو لوگ بیٹھے ہیں اس کے بعد رہات اور بچا کرمیوں نے ایک ایک کر بڑی حساب دھانی سے دو اور لوگوں کو ناؤ پر بٹھا اس کے بعد چار لوگوں کو لے کر جیسے ہی ناؤ آگے بٹھ اور سڑک پر کیج بہتے پانی کے بیچ آئی ویسے ہی ناؤ پلٹ گئے اور ناؤ پر سبار چاروں لوگ پانی کے بیچ پلٹ گئے بہا کیج مہنے کی وجہ سے چاروں لوگ بہتے چلے گئے وہاں چیک بکار مچ گئے حالانکہ گنیمت رہی کہ رسیوں اور ٹیوب کے سہارے رہات اور بچا کرمیوں نے چاروں لوگوں کا ریسکیو کیا اور دھیرے دھیرے انہیں سرکشی جگہوں پر لے گئے گولہاپور میں بار سے گیارہ ہزار لوگ پر بھاوی تھے وہاں تین سو چالیس سے زیادہ پولٹ ڈوب چکے ہیں انتیس ہائیوے اور چھپن مکھ سڑکے بند بار میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے انڈی آریف کے ٹیم کے ساتھ سینہ کو اتارا گیا دیکھئے انڈی آریف کے گوٹ جب رہائشی علاقے میں پہنچتی ہے تو وہاں کی اس قدر افرا تفریمت جاتی ہے ہر کوئی جل سے جل لائب جکٹ پہننا چاہتا ہے اور ناو میں بیٹھ کر مسیبت کے پانی سے باہر نکلنا چاہتا ہے کولہاپور اور سانگلی میں ٹوریسٹ پلیس کی جھیلوں میں چلنے والی بوٹیں بار کے پانی کے بیچ چلانی پڑ رہی ہیں اور ان میں بٹھا کر لوگوں کو سرکشت باہر نکالا جا رہا ہے وہیں بھاری بارش شیدکشن کولہاپور سے کرناٹک کے بیلگام کے بیچ کا نیشنل ہائیوے پوری طرح ڈوب گیا اسی وجہ سے ہائیوے کے کنارے موجود گاڑیاں پانی کے بیچ و بیچ جس کی تس کھڑی دیکھیں لینڈ سلائٹ کی وجہ سے حالات اور بگڑے پہاڑوں سے ٹوٹ کر ملوہ ہائیوے پر گیرا جس سے وہاں پانی اور کیچڑ فیل گیا ساتھی پیڑوں کے ہائیوے پر گرنے سے راستہ پوری طرح بند ہو گیا حالانکہ مشینوں کے ذریعے کیچڑ اور ملوے کو ہائیوے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اس بیچ کئی گاڑیاں کیچڑ میں ہی پلٹ گئے سانگلی میں بارش نے کئی سال کا ریکارڈ ٹوڑا ہزاروں کے آبادی بارڈ میں فسی ہوئی ہے رہات اور بچاؤں میں لگی چی میں موٹر بوٹ کے ذریعے گاؤں گاؤں کہنچی اور وہاں سے لوگوں کو سرکشی جگہوں تک لے جائے گیا ہے بارڈ میں گھرے لوگوں کو بچانے کے لیے انڈی آریف کی بائیس ٹی میں لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ ایم آئی سیونٹین ہیلکاپٹر کی مدد لی جا رہی ہے میٹنگ کے دوران سی ایم دیویند فرنویس نے دعویٰ کیا اب تک ہزاروں لوگوں کو بارڈ کے بیس سے سرکشیت باہر نکال لیا گیا ہے فیلحال بارڈ سے بگڑے حالات کے بیچ مہراش سرگار نے اسکول کالیج کو بند کر دیا ہے مدد پردیش ہو یا ادھر مہراش تو ہو یہاں بار کی تباہی نظر آ رہی ہے اور ایک طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ دیش کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جو اب بھی اچھے سے بارش ہو اس بات کے لیے ترس رہا ہے کسانوں کو انتظار ہے لہٰذا یہ بارش کہیں پر تو کہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے اور کہیں اب بھی لوگوں کو بون بون کے لیے ترسا رہی ہے اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر تو یہ بادل پھار تباہی ہے اور کئی جگہوں پر اب بھی آنکھیں ایک بون کے لیے پتھرائی ہوئی ہیں اور مدد پردیش میں آج ایک یاتری بس چلتے چلتے سیلاب میں پھنس گئی بس چار فٹ پانی میں بند ہوئی تو یاتریوں کا دم پھولنے لگا قریب ایک گھنٹے تک تیس سے چالیس یاتری جل بندک بن گئے اور آگے کیا ہوا یہ ریپورٹ دیکھئے بارش بار کے بیچ رونکتے کھڑی کرنے والی تصویر چلتے چلتے سیلاب میں پھنس گئی بس انڈر پاس میں پھنس گئی بس ریلوے پریس سے ریسکیو دیکھئے انڈر پاس کے نیچے سفید رنگ کی آتری بس 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 کے پہیے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہاں قریب چار فٹ تک پانی بھڑا اور جہاں تک نظر جاتی ہے سیلاب ہی سیلاب دکتا ہے بس بار میں فسی تو انڈر بیٹھے لوگوں کی سانسیں پھولنے لگی ڈرائبر تک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آتریوں کو وہاں سے باہر کیسے نکال آس پاس کے لوگوں نے بس کو انڈر بریس کے نیچے فسا دیکھا تو اوپر ریلوے ٹریک سے ریسکیو شروع ہوا مصیبت یہ کہ بس کی چھت سے بھی ریلوے ٹریک کیوں جائی قریب پانچ فٹ لیکن گاؤں کے لوگوں نے ایک ایک کریاتریوں کو بس کی چھت تک پہنچایا ان میں مہلائیں بھی شامل تھا اس کے بعد ہاتھ پکڑ پکڑ کر یہ ہاتریوں کو اوپر کھن جائی بتایا جاتا ہے کہ منصور میں بارش کے بیس سواسہ ریلوے فٹک کے پاس ڈرائبر نے بس کو انڈر بریس کے اندر گھوسا دیا ڈرائبر نے بس نکالنے کے زہمد اٹھائی لیکن بس بیچ پانی میں بند ہو گیا بس کے اندر بیٹھے یاتری گھبر آ گئے لیکن کچھ دیر بعد اسثانیہ لوگوں کی مدد سے انہیں ایک ایک کر بس سے باہر نکالا گیا اور پھر چھت پر لاکر انہیں ریلوے فٹک کے اوپر کھنچ گیا گیا یہاں ایک بریک کے لیے رکھیں گے اور اس پار میں سشما بول رہی ہوں ایک قویتہ اور پھر چھتیں گے انہیں ان کی بھاشنوں کے ذریعے یاد تُو ہی ماں ہے تُو ہی ششما تُو ہی سوامیتہ ہے تُو ہی ششما کبھی دامنی تو کبھی شما ہے کبھی گنگا تو کبھی امبا ہے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وقہ نہیں گھتا کمل کے واسیوں کو تُو نے وانی سے سیچا ستہ کے سنگھاسن کو تُو نے سنگھرش سے چیتا تُو ہی ماں ہے تُو ہی ششما تُو ہی سوامیتہ ہے تُو ہی ششما سیاست کے امبر پر سادکی کی چھاؤں ہیں ویروڈھیوں کو للکارنے میں تُو لاجواب ہے اہنکار دمب بھی تُو سے پراجت ہے ویروڈھیوں کے دل بھی تُو سے پراثت ہے تُو ہی ماں ہے تُو ہی ششما تُو ہی سوامیتہ ہے تُو ہی ششما اب پنچ تتو میں جب تُو ویلین ہے جب تیرے پرچند تیز سے جگ سارا ویہین ہے تیرے شوڑیا گاثا پر آج ہر آنکھ نم ہے آسمان سے دھڑا تک رندن کا سور ہے ہر دل میں بس ایک ہی آس ہے کاش کی تیرے لب پھر بول اُٹھے بھارت ورش کی بیٹی آج پھر جی اُٹھے تب سہرش ہو کر سنسار پھر سوکارے گا تُو ہی ماں ہے تُو ہی ششما تُو ہی سوامیتہ ہے تُو ہی ششما جس شام انہوں نے قریب ساڑھے سات بجے کوئی ٹویٹ کیا ہو اسی رات ہوتے ہوتے وہ اس دنیا کو الویدہ کہہ جائیں گی کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن یہ ہوا یہ چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو بیان کریں گی کہ کل سے آج تک کیا کیا ہوا ہے سوشما ہمارے بیچ نہیں رہیں گی اور ایک تھی سوشما ہو جائیں گی یہ کسی نے سوچا نہیں تھا دکھ جو نے بڑے بڑے نیتاؤں نے ردھان منتری گریہ منتری سمیت ہمارے بیچ نہیں رہیں گی اور ایک تھی سوشما ہو جائیں گی یہ کسی نے سوچا نہیں تھا دکھ جو نے بڑے بڑے نیتاؤں نے ردھان منتری گریہ منتری سمیت اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرس نے نہیں بلکہ دوسری پارٹی کے وہ تمام لوگ جو سوشما جی سے ویرتی کا طور پر جڑاؤ محسوس کرتے تھے وہ انہیں شدھانجلی دینے کے لیے پہنچیں پتی اور بیٹی ظاہر ہے پریبار کے وہ دو لوگ جو سب سے زیادہ قربت رکھتے تھے ان کو سب سے زیادہ دھکا پہنچا ہے انہوں نے سلامی دی شدھانجلی دی اور انتیم یاترہ میں جن سہلاب دکھائی دیا نگم بودھ گھاٹ جاتے ہوئے راستے میں ڈلی کی مکہ منتری بھی رہ چکی ہیں سوشما جی لہذا بڑی تعداد میں لوگ ان کے انتیم یاترہ میں شامل ہوئے اور وہ بھاشن جو صدیوں صدیوں تک لوگوں کو یاد رہیں گے جو کانوں میں گونجتے رہیں گے اور وہ آواز جس کی وجہ سے سوشما جی ہمیشہ جیویت رہیں گی آئیے ان چنندہ بھاشنوں کو سنتے ہیں آتنک واد مانوہ دھکاروں کا سب سے بڑا اُلنگھن ہے سب سے پہلے میسے سویتارک آتنک واد مانوہ دھکاروں کا سب سے بڑا اُلنگھن ہے کیونکہ وہ نردوش لوگوں کو نشانہ بناتا ہے بے گناہوں کو مارتا ہے وہ کسی وقتی یا دیش کا نہیں بلکہ مانوطہ کا اپنا دی اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ان آتنک وادیوں کو پناہ دینے والے کون کون ہیں آتنک وادیوں کا نہ تو کوئی اپنا بینک ہے نہ ہتھیاروں کی فیکٹریوں تو کہاں سے انہیں دھن ملتا ہے کون انہیں ہتھیار دیتا ہے کون انہیں سہارا دیتا ہے کون انہیں سنکھن دیتا ہے ایسے ہی سوال اسی منچ سے افغانستان نے بھی کچھ دن پہلے اٹھائی تھی ادھک جی اتحاس گبھا ہے کہ جس کسی نے بھی ہنسک وچاردارہ کے بیج بوئے ہیں اس کا کڑوا پھل اسے کھانے کو ملا ہے یہ چھوٹے چھوٹے آتنک وادی سمہو جو چھٹکٹ کام کر رہے تھے آج ان سمہوں نے مل کر ایک راکشس کا روپ دھارن کر لیا جس کے انگینت ہاتھ ہیں انگینت پاؤں ہیں انگینت دماغ ہیں اور ساتھ میں ہے اتی آدھن تقنیق اس لئے اب اپنا یا پرایا میرا یا دوسرے کا آتنک وادی کہہ کر ہم اس جنگ کو نہیں جیت پائیں گے پتہ نہیں یہ دیت کس سمہ کس طرف کا رکھ کر لے گا اس لئے یا دی ہم آتنک واد کو جڑ سے اکھرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے ہم اپنے متبہت بھلا کر آتنک واد کے خلاف ایک جھٹھوں اس کا مقابلہ دریج سنکل سے کریں اور اپنے پریاسوں میں تیجی لائیں ہمیں پرانے سمکرن توڑنے ہوں گے اپنی پسندگیاں نا پسندگیاں ایک طرف رکھنے ہوں گی مہتیاگنے ہوں گے احسانوں کو بھولنا ہوگا اور ایک درد نشطے کے ساتھ اکٹھے ہو کر اس آتنک واد کا سامنا کرنے کی رنیت بنانے ہوگی یہ مشکل کام نہیں ہے دکھما ہوتا ہے اگر کوئی دیش اس طرح کی رنیت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو میری مانگ ہے کہ ہم اسے الک تھرک کر دیں کیونکہ دنیا میں ایسے دیش ہیں جو گوتے بھی ہیں تو آتنک واد اگاتے بھی ہیں تو آتنک واد دیچتے رہی ہیں تو آتنک واد اور نویات بھی کرتے ہیں تو آتنک واد آتنک وادیوں کو پالنا کچھ دیشوں کا شوق بن گیا ہے ایسے شوقین دیشوں کی پہچان کر کے ان کی جواہی جواب دہی سنشت کی جانی چاہیے اور ایسے دیشوں کو بھی چندت کرنا چاہیے جہاں سنیت راشت دوارہ پرتبندیت آتنک وادی سریاں جلسے کر رہے ہیں پردشن نکالتے ہیں زہر اگرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کاریوائی نہیں ہوتی اس کے لیے ان آتنک وادیوں کے ساتھ دیش بھی دوشی ہیں جو انہیں ایسا کرنے دیتے ہیں ایسے دیشوں کی وشو سمودائے میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے عدیق جی اکیس تارک کو اسی منچ سے پاکستان کے پیدھان منطری نے بھارت کے سمبند میں دو باتیں کہیں جن کا جواب دینا چاہوں گی ایک تو انہوں نے کہا کہ میرے دیش میں مانوادھکار کا اُلنگن ہو رہا ہے میں کہنا چاہوں گی کہ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں انہیں دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے ہیں سرہا ایک بار بگل میں جھاک کر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں اور وہ خود کیا کر رہے ہیں وہاں میں کہہ سکتے ہوں یہاں کہ آج جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ یاتناوں کی پڑا کاشتھا ہے اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ بھارت جو شرطیں باتچیت کے لیے لگا رہا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ سمجھ میں رہی کونسی شرط کس شرط کی بات کی جا رہی ہے ہمارے شپت بھینڈ سمہاروں سے پہلے جب ہم نے پاکستان کے پردھان منتری کو سمہاروں میں آنے کا نیوتہ دیا تھا آمنترن دیا تھا تو کیا کوئی شرط رکھی تھی میں سوئی میں اسلام آباد گئی تھی اور کامپریہنسیب بائلیٹ پر ڈائیلوگ ہم نے شروع کیا تھا اکٹھے بیٹھ کر کیا کوئی شرط رکھی تھی پدھان منتری موڈی کابل سے ڈلی آتے ہوئے لاہور اتر گئے تھے کوئی شرط لگا کر گئے تھے کیا یہ کونسی شرطوں کی بات ہو رہی ہے سچائی تو یہ ہے ادھکشی کہ شرطوں کے آدھار پر نہیں مطرتہ کے آدھار پر ہم نے پاکستان کے ساتھ سارے کے سارے بیوات سلجھانے کی پہل کی تھی اور مطرتہ بھی سہجدہ کی طرف جا رہی تھی کبھی عید کی شب کا منائے کبھی کرکٹ کی شب کا منائے کبھی سواست کے حال کا کشرکشیں ہم نے دو برس میں مطرتہ کا وہ پیمانہ کھڑا کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا لیکن ہمیں ملا کیا بدلے میں پتھانکوٹ پوری بہدر علی میں پوچھنا چاہتی ہوں ہم شرطیں لگا رہے ہیں یا آپ دوسری نیت دکھا رہے ہیں بہدر علی تو جندہ ثبوت ہے ہمارے پاس زندہ کہ سیمہ پار سے آتنکوادی آیا ہے لکھتے ثبوت ہے ہمارے پاس اس کا کہ میں ایک چیز یہاں بتا دوں اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس طرح کے بھڑکاؤ بیان دے کر وہ بھارت کا کوئی حصہ ہم سے چھین سکتا ہے تو میں پوری دلتا اور پسچتا کے ساتھ یہاں ہی کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا کاشمیر بھارت کا عدن حصہ ہے جمہو کاشمیر بھارت کا عدن حصہ ہے اور عدن حصہ رہے گا اس لیے یہ خواب دیکھنا چھوڑیں میں اپنے دیشواسیوں کے سامنے بہت بھاری مند سے ایک اپل کرنے کے لیے کھڑی ہوں میرے ساتھ گیتہ کھڑی ہے یہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے یہ وہی لڑکی ہے جو دس بارے ورش پہلے سرحد پار پاکستان پہنچ گئی تھی جیسا کہ سبن کو پتا ہے کہ پچیس دسمبل دوہ دا سترے کو سی جادر کی ماں اور پتنی نے ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی یہ ملاقات راجنہ ایک مادیموں سے تیہ کر آئی گئی تھی دائیس مہینے بعد ایک ماں کی اپنے بیٹے سے اور ایک پتنی کی اپنے پتی سے ہونے والی بھاو گھری بیٹ کو پاکستان میں ایک پاپگنگا کے ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا سبھاپتی جی پرسو ویدیش منطرالے نے اس سنبند میں اپنی ستی ساو جنک طور پر سپشت کی تھی اور کل اس ملاقات سے اپجی آپتیوں کو ہم نے راجنہ ایک مادیموں کے جریعے پاکستان کو بھی بٹا دیا ہے ان میں سے کچھ کا علیک میں صدن میں کرنا چاہوں گی سب سے پہلا سبھاپتی جی ہمارے بیٹ یہ سپشت سمجھوتا تھا کہ میڈیا کو شیجادر کی ماں اور پتنی کے نزدیک آنے کی انمیتی نہیں دی جائے گی لیکن پاکستانی پریس کو نہ کیول پریوار کے سمی پانے کا موقع دیا گیا بلکہ انہیں ترہ ترہ کے افسبدوں سے سمجھوت کر کے پریشان کیا گیا کانے اُلہنے دیئے گئے ان پر جھوٹے آروپ لگائے گئے اور ان کے سامنے شیجادر کو جبرن آروپی صدق کرنے کا پیاس کیا گیا دوسرا سرکشا کے نام پر پریوار کے سدسیوں کے کپڑے تک بدلوا دیئے گئے اور پہننے کے لئے اپنی اور سے وست دیئے گئے شیجادر کی ماں جو کبھل ساری پہنٹی ہیں انہیں ساری کی بجائے سلوار پرتا پہننے پر مہجبور شیجدر ان کی پتنی کی بندی چوڑیا اور منگل سوٹ بھی اُتروا دیئے گئے یہاں سدھار کرنا چاہتی ہوں کبھل پتنی کی نہیں ان کی ماں تو بھی چونڈی دنگی اور منگل سوٹ اُسروا دیا گیا سبحان جی آپ کا دوسرا دورہ ہے پاکستان کا جو کیسے آپ کے انپیشنز ہیں لوگوں سے بات چیت ہوئی دفتوشنید ہوئی ایک چین افلیوز ہوئی اگر پاکستان ایسا ہے دورہ دوسرا ضرور ہے پر اس دورے کی حیثیت نہیں سرکھیں اور نہ ہوں گی پیشتی بار آئی تھی لگوگات سے بھائی ورس پہلے تب ایک عوام کی حیثیت سے آئی تھی ہندوستانی عوام کی حیثیت سے پاکستان کے عوام کو مرنے آئی تھی کھل کے بات چیت لوگوں سے ہوتی تھی اس بار آئی ہی ایک ہندوستان کی وزیر کے ماں پر سارک ملکوں کے وزیران سے مرنے اس نے وہیں تک بند کے رہ دیں ہوں ہوتل، کانفرنس روم، دناز، عوام سنگنگا نمی جوا جو بات چیت پہ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ کس کسی کی فیلنگ ہے پاکستان میں ہندوستان کی دعا دنہ تیبل پہ تھوڑی سی دفتو شنید ہوئی دنہ نے آپ سے بات کی دنہ تیبل پہ سیاسی لے دنہ چیت بات کی اور سیاسی بات چیت کافی بندھی بندھی ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر آپ پہ ایک نقصد سے آئی ہوں جسے ساتھ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے جہاں بائی لیٹرل اشیوز نہیں آتے تو وہاں سینہیں اور زیادہ سنکری ہو جاتی ہیں ان کو ہے ان سے رفاق کیے انہیں جو جانتے ہیں جنہیں رفاق کیا میڈم there is a prover and it's saying that جو گرجتے ہیں وہ برستے ہیں ڈھان منطری جی نے بی جے پی کو مخاطب پر ایک شہر پڑھا انہوں نے کہا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے عددگ جی آپ جانتے ہیں شاعری کا ایک عدب ہوتا ہے شہر کا کبھی ادھار نہیں رکھا جاتا میں پہل منطری کا یہ ادھار چکتا کرنا چاہتی ہوں ایک نہیں دو شہر پڑھ کے پہلا پھر ان کے ادھار ہو جائے گا پہلا لہن منطری جی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا اور مجبوری کیا ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ آپ اس دیش کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں اس لیے ہم آپ کے فتی وفادار نہیں رہ سکتے ہیں اور ملک کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے دوسرا شہر پڑھ رہی ہوں آپ کو مخاطب کر کے تمہیں وفا یاد نہیں ہمیں جفا یاد نہیں زندگی اور موت کے دو ہی تو ترانے ہیں ایک تمہیں یاد نہیں ایک ہمیں یاد نہیں یہاں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھیں گے یہ ذہن میں چسپا ہو کر رہیں گی نہ جانے کب تک یہ وہ لائنے ہیں جو بھولائے نہیں بھولیں گی ان کا اثر دیکھئے آج ہمارے پردھان منتری جی کو سہیت راشتر کے دوارا پریہ ورن کے خیطر میں میترد دینے کے لیے چیمپینز آف ارث پورسکار سے سممانت کیا جا رہا ہے میترد یہ پورسکار اس اسادہرن نیترک کا سممان ہے جو پردھان منتری موڈی بھارت کے ساتھ ساتھ وشو کو بھی پردھان کر رہے ہیں آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو ضرور یاد ہوگا کہ جب پیری سمجھوتے سے کچھ وکست دیشوں نے باہر نکلنے کی بات کی اور اس سمجھوتے کی سفلتہ پر ایک بڑا پرشنچنہ لگ گیا اس سمیں پردھان منتری موڈی نے سب سے آگے آ کر کہا تھا کہ پیری سمجھوتے پر ہستاکشر ہم نے کسی دیش کے مہو یا دباؤ میں نہیں کیے تھے بلکہ بھارتی یہ سنسکرتی جو پانچ ہزار برست پرانی بھارتی سنسکرتی ہے اس کے پرتی آستھا کے پرتیق کے روپ میں کیے تھے یہ پورسکار اس سنکرت کا سممان ہے جو وشو کو آشوست کرتے ہوئے پرہن منتری موڈی جی نے دیا تھا دلی کی سرکوں پر تین ہزار سکھوں کا قیام کرنے والے یہ کانگریسمنٹ سکھوں ہیں اور آپ بہر کے ساتھ ہیں مسلم اور جانب کا اکھوڑ بیٹھا ہے لائٹی لائٹک کرنے والے یہ جن کا ادلوالے سکھوں عدیقش جی میں ان کے سیکولر پیڈنشنز کا ذکر کر رہی تھی عدیقش جی اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے نرگوش رام بھکتوں کا اور گولیوں سے بھوننے والے یہ سپا والے سیکولر چکمہ شرارتیوں کو بھگانے والے اور گھسپیٹیوں کو بسانے کے وقالت کرنے والے یہ وام پنتیس سیکولر سچائی تو یہ ہے عدیقش جی کہ ہم سچائی تو یہ ہے عدیقش جی کہ چونکہ ہم اپنے ہندو ہونے پر شامت حسوس نہیں کرتے اس لیے ہم تمنال ہیں اس لیے ہم سامتبائی اور اس دیش میں جب تک آپ اپنے ہندو ہونے پر شرمندین حسوس نہیں کرتے آپ کو ان تتہا جاتے بھدی جی بھی لوچیں سیکولر ہونے کا سیٹیفیکیکٹ نہیں مل سکتا عدیقش جی نمبر ایک کے بعد ایک نو آروف دا گئے I charge this government for this I charge this government for this I charge this government for this اس لیے عدیقش جی عدیقش جی اس لیے اپنے تارمدک واقعے میں میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہوں گی مادم we do not feel guilty to your charges ہم آپ کے آروف پہ غصنکار نہیں کرتے اتحاس میں پہلی بار نہیں ہوا جبکہ راج کا صحیح عدیقاری اپنے راجہ عدیقار سے ونچک کر دیا گیا چیتا میں یہی گھٹنا رام کے ساتھ دیتی تھی راج کلک کرتے کرتے بنواز دے دیا گیا نمبر میں یہی گھٹنا دھرم راج مدشتر کے ساتھ دھپی تھی جب دھوٹ شپنے کی دھوٹ چالوں نے جب دھوٹ شپنے کی دھوٹ چالوں نے راج کے عدیقارے کو راج سے باہر کر دیا تھا عدیقشتی یا ایک منتھرہ اور ایک شپنی رام اور یہ دیشتر جیسے مہا پروشوں کو ستہ سے باہر کر سکتے ہیں تو ہمارے خلاف تو کتنے منتھرہوں اور کتنے شپنی کرتے ہیں ہم راج میں بنے کیسے رہ سکتے ہیں عدیقشتی شاد رام راج اور سراج کے لیے دیری نہیں ہے شاد رام راج اور سراج کی شاید نیتی ہی یہ ہے کہ وہ ایک بڑے جھٹکے کے بعد ملتا ہے اور اسی لیے میں پورے نشوات سے کہنا چاہتی ہوں کہ جس دن اٹھائیس تاریک کی دو پہر کو میرے حدن ینیتا آتردیہاری واج پہی نے اس صدن میں رہان منتری پت سے اپنے تیاد پتر کی گھوشنا کی تھی ہندوستان نے اس دن غان راج کی بھون کا طیعہ دیتا ہے ہندوستان نے اس دن سراج کی میو پڑھ دیتا ہے مہلا اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ اس کا پوروش مطر بھی تھا تو نہ تو گھٹنا دیر رات کی ہے اور نہ لڑکی اکیلے تھی تئیس برس کی فیزیو تھیرپسٹ مہلا ساڑھے نو بجے ایک بس میں بیٹھتی ہے دواری کا جانے کے لیے اور اندر جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی یاتری نہیں وہ ایک طرح کا ناپاک ارادہ لے کر بیٹھے ہیں وہ اس مہلا کے ساتھ چھڑکھانی کرتے ہیں اس کا پوروش مطرنزسٹ کرتا ہے لڑائے لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سر پر روڈز مارتے ہیں نوہے کی چھڑے ہیں اور اس کے بعد اس بچی کے ساتھ دشکرم کرتے ہیں اور آپ کی یہ باتیں کیونکہ سجیوتہ کے ساتھ لوگوں کے بیچ موجود رہیں گے لہذا سوشمہ جی آپ بہت بہت یاد آئیں گی